جی اسلام علیکم دوستو ویڈکم بیک کرتے ہیں سب بھائیوں کو یوٹیوب چینل پر اور فیس بو پیج پر دوستو حالتی کچھ اس طرح کی ہوگی آپ کے ساتھ کیا بتاؤں میں کیونکہ دوستو موسم اس طرح کے اب ٹھیک ہے جو بھی کپوٹر کو ہم تھوڑا سا بھی تیز کرتے ہیں یا مدلہ اڑانے کی کرتے ہیں دو چار پھڑکیں زیادہ لگاتے ہیں تو کپوٹر رات کر جیتا ہے تو آج بھی مارا ایک جی کپوٹر رات رہ گیا ہے ٹھیک ہے وہ دانش نے ڈال رہا تھا میں اور وہ بس اوپر سی ٹھاپے ٹھاپے لگاتے لگاتے جی اٹھ گئے دونوں ایک تو بیٹھ گیا اور ایک جی رات رہ گیا تو خیر دوستو کوئی نہیں وہ پھر ایک علیہ دا بات ہے باقی یہ ہے کہ مہتر صاحب کے صبح مارا ونڈے ہے جی اس کے لیے دوستو یہ کپوٹر ہے جو باقی دوستو میں نے دوستو آج یہ پتھا جو ہے نیو ایڈ کی ہے یہ والا جی اس کے دوستو اگر پارا آپ کو دکھا ہوں نا پار باہر والے دو آئی کوئی نہیں تو یوں سمجھ لے آٹھ پارک ہے یہ اور آٹھ پروں سے یہ اس نے جو ہے نا وہ اڑنا ہے کیونکہ پیچھے جو تھے دونوں میرے پاس یہ ایک ٹیڈی تھا ایک دوسرا تھا وہ آج تین چار بجے میرے خیال میں جو نا وہ بیٹھے ہیں دونوں تو اس وجہ سے پھر ان میں سے کوئی نہیں ڈالا اور یہ چین ہے جو کالا شام کو بیٹھا تھا ماشاءاللہ سے یہ ڈالا ہے اس کے ساتھ ایک یہ جانسری کپوٹری ہے یہ ڈالی ہے ایک یہ پارا بیوالا ماشاءاللہ سے ڈالا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا جس طرح سے یہ پھڑا کس کی شام کی ہے باقی نہیں شام کی دیکھیں گے باقی کیا کرتا ہے جی یہ کپوٹر بھئی ہے دوستو جو پچھلی مرتبہ رات رہا ہے کیا آیا تھا پچھلے وانڈے میں ہم نے ڈالا ہوا تھا ایک بجے میرے خیال میں یہ ماشاءاللہ بیٹھا تھا یہ کپوٹر جی ٹھیک ہو گیا جی یہ لائن میں ہو گئے چار کپوٹر اور ایک یہ ہو گیا دوستو یہ ماشاءاللہ سے پتھا تو یہ پانچ ماہ ہو گیا اور یہ رامپور جی اس کو لگڑ پڑا تھا اس کو آج بھی میں نے اڑایا ہوا تھا اور گرین پلے والے کو بھی آج ان دونوں کپوٹروں کو جی میں نے پھٹ لی ہے تو ماشاءاللہ سے ساڑھے بارہ وجے میرے خیال میں بیٹھے ہیں کیونکہ دوستو یہ کپوٹر جی یہ ڈرہا ہوا ہے سیما ہوا ہے لگڑ کی وجہ سے اس لیے میں نے اس کپوٹر کو جیانا وہ زیادہ پھٹتیں لی ہیں تاکہ یہ کپوٹریں سیٹ ہو یا حالانکہ آج بھی دوستو ہمارے بیس نمری بچے کو لگڑ پڑا ہے اس کو دکھایا تھا جس طرح سے ان کو مطلب ہے کافی بورے علاقات ہوئے ہیں تو یہ پیچھے دوستو گرین پلے والا ہے ٹھیک ہے پچھلی باز میں بھی ڈالا ہوا تھا تو اس سے آگے آج ہیں یہ پچھلی بازی میں بھی ڈالی ہوئی تھا سلیٹی پتھی یہ والی جی یہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ادھر اس سیڈ والا جی لاکھا پتھا ہے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا پتھا ہے باقی یہ آگے چلیں یہ دیکھیں گے اب صبح جو ہے نا وہ کیا کام کرتا ہے جی ٹھیک ہے یہ نو ہے دوستو ٹوٹل ٹھیک ہے جی چار یہ ہو گئے اور تین یہ ہو ہو گئے ٹھیک ہے ساتھ اور دو یہ ہو گئے آٹھ نو نو ہے نو اس لیے ایسا شرک کر رہا ہوں کہ یہ والا میرے میرا ذہن بان رہا ہے گرین پلے والا رہنے دوں ٹھیک ہے یہ ڈال لوں آپ بھی بتائیے کہ یہ ایڈ کر لیں یا وہ ایڈ کر لیں یہ والا پتھا ویسے یہ پتھا جی تین چار گھنٹے جو ہے نا وہ لگانا سٹارٹ کر گیا اس وجہ سے میں نے چڑھے یار صبح جو ہے نا وہ تین چار گھنٹے بھی لگا جی بڑی اچھی بات ہے ویسے یہ بھی اتنا اڑتا ہے اس کا یہ آج اس کو اڑایا ہوا تھا تو آج بارہ بجے میرے خیال میں بیٹھا ہے بارہ ایک بجے جا کے یہ بھلا پتھا جی تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آج رہنے دیتے ہیں اس کو نہیں ڈالتے باقی مجھے تو ساتھ کبوتروں کا تھا کہ ساتھ ڈالیں گے اس لیے میں نے صرف ساتھ ہی جانا وہ پیچھے دوستوں تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اور مہتر صاحب نے بولا نہیں نہیں آٹھ اڑھانے کیونکہ پہلے ہم نے بات کی یہ تھی کہ جیسے جیسے ہم وانڈے اڑھائیں گے نا ویسے ویسے ایک کبوتر جانا وہ ایکسٹرا کرتے جائیں گے زافی ٹھیک ہے ان میں ڈالتے جائیں گے کم کرنے کی بجائے زیادہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے جی ساتھ اڑے تھے اس لیے صبح دوستوں آٹھ اڑیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ کبوتر ہیں جی جو کہ دیکھنے اور مہتر صاحب بھی دیکھنے ہوں گے کہ کون سے کبوتر جانا وہ ایڈ کرنے ہیں صبح یہ ہے جی ٹھیک ہے نارمل سے کبوتر ہیں جی اتنا زیادہ نہیں میں بولوں گا اچھے کبوتر ہیں بس یہ کبوتر پڑھانا ہے پاربے والا جو کہ اچھی پھرتے ہیں جو ہیں نا وہ آج کل دے رہا ہے ماشاءاللہ سے تو یہ کبوتر بھی کالا ویسے اچھا اڑا ہے تو آج صبح دیکھیں گے انشاءاللہ پھر کیا کرتا ہے جی ٹھیک ہے جی یہ جی مارے پاس کچھ کبوتر ہیں آٹھ جو سبو ہم وان ڈے میں اڑھائیں گے تو دعا کیجئے گا سب بھائی کہ پورے کبوتر آجیں پچھلی مردوہ کی طرح تو انشاءاللہ مارٹ صاحب کو ہم جانا وہ پکڑ لیں گے کیونکہ پچھلی مردوہ بھی دوست ہمارے کبوتر پورے ہو گئے تھے اور مارٹ صاحب کی ایک کبوتر کی بیڑڑا کوئی تھی اس وجہ سے جو ہیں نا وہ پیچھے رہ گئے تھے ہم سے تو ٹھیک ہے دوستو دعا میں یاد رکھے گا اپنے بھائی دے جادت لافیز